ہیلو گائز ویلکم ٹو لیگل یوٹیوبر چینل دوستو امید ہے آپ سب کہیت سے ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو میں آپ لوگے لائے ہوں کہ ٹورکی کا ویزا کس طریقے سے گھر پہ بیٹھ کے اپلائے کر سکتے ہو اور گھر پہ بیٹھ کے ہی آپ کو ویزا مل جائے گا تو دوستو یہاں پہ کچھ ای ویزا کی شرائطیں ہیں اس کے ویزا کا نام ہے ای ویزا لیکن یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ اپلائے کرتے ہو تو آپ کو یہ تیس دن کے لیے ویزا دیتا ہے ٹھارٹی ڈیس کے لیے لیکن وہاں جا کے آپ اس کے اوپر جاپ وغیرہ نہیں کر سکتے ہاں یہ ہے کہ آپ بزنس وغیرہ کچھ اس کے اوپر کچھ کام کر سکتے ہو اگر بزنس کھولنا ہو یہ کھولنا ہو تو اس کے اوپر کچھ کام کر سکتے ہو بٹ اس کے علاوہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے وہاں پہ اور اگر آپ اس ویزا کو expand کرنا چاہتے ہو مطلب کہ بڑھانا چاہتے ہو زیادہ کرنا چاہتے ہو تو یہ ویزا زیادہ نہیں ہوگا آپ اس ویزا کو convert کروا سکتے ہو job permit کے اندر job permit کے اندر یا تو پھر کوئی اور ویزا کے through جو ہے وہ آپ وہاں پر جا کے اور اس ویزا کو جو ہے وہ expand بھی کروا سکتے ہو لیکن اس ویزا اگر آپ کے بزنس ای ویزا ہے تو وہ آپ کی جو ہے ہے وہ ٹھارٹی ڈیس کے زیادہ نہیں ہو سکتی آپ کو ٹھارٹی ڈیس تک وہاں پہ رکنا آلاو ہے اس سے زیادہ آپ وہاں نہیں رک سکتے اور نہ آپ جوب کر سکتے ہو اس پر تو دوستو اس کا پروسس کیا ہے اس کو کس طریقے سے اپلائے کر سکتے ہیں گھر پہ بیٹھ کے اور کس طریقے سے اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ویزا کو مطلب کس طریقے سے یہ آپ کے پاس آئے گا تو دوستو چلتے ہیں اس کی ان کی ویب سائٹ کی طرف جو ان کی ویب سائٹ ہے انٹرنیٹ کے اوپر جو آن لائن ویزا اپلائے کرواتی ہے تو چلتے ہیں اس کی طرف تو دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں میرا نام ہے رازک اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل یوٹیوبر چینل تو چلیے شروع کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے بتا دوں کہ جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے گا کیوں میں آپ لوگ کے لئے ایسی tips and tricks اور بہت ساری knowledge والی چیزیں جو ہے وہ میں لاتا رہتا ہوں ٹھیک ہے دوستو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو تو دوستو سٹارٹ کرتے ہیں اس ویڈیو کو تو سب سے پہلے آپ کو جانا ہے ان کی ویب سائٹ پر جس کا نام ہے evisa.gov.tr ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ کو تین steps ملتے ہیں آپ کے سامنے ہیں آپ کو دکھ رہے ہوں گے in three steps your evisa is ready ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم پہلے والے step پہ click کرتے ہیں تو جیسے ہی آپ پہلے والے step پہ click کرو گے تو میں click کر کے دکھا دے تو آپ کو کس طریقے سے آپ کو visa دکھے گا یہاں پہ ٹھیک ہے اب آپ سے یہاں پہ پوچھ رہا ہے اپنی nationality تو آپ کو یہاں پر اپنی nationality دے دینی ہے کہ آپ کس country سے apply کر رہے ہو ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد آپ سے passport کا پوچھ لیتا ہے تو ہمارے پاس یہی والا passport ہوتا ہے جو select ہوا ہے ٹھیک ہے دوستو اس کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد نیچے آپ کو یہاں پہ security code ڈال دینا ہے جو آپ کو یہاں پر نیچے دکھ رہا ہوگا ٹھیک ہے اس کو ڈالنے کے بعد آپ نے یہاں پہ کر لینا ہے continue continue کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ step آ جائے گا یہاں پر آپ کو date mention کرنی ہے جیسے ہی آپ date mention کریں گے وہ آپ کو دکھا دے گا کہ آپ کو 30 days کا ویزا ملے گا اور آپ کی ویزا فیس ہوگی 60 usd ڈالر ٹھیک ہے تو دوستو ابھی یہاں پر آپ لوگ دیکھ کے یہ ہو رہے ہوں گے کہ یہاں تو فیس دینی پڑے گی تو دوستو ایسا نہیں ہے یہ آپ کو دکھا رہا ہے کہ آپ کی ویزا کی فیس اتنی ہوگی جب آپ کے سارے step complete ہو جائیں گے اس کے بعد آپ کو payment کرنی ہوگی ٹھیک ہے دوستو تو یہاں پر 60 ڈالر دکھا رہا ہے کیونکہ میں پاکستان سے ہوں اگر آپ انڈیا سے ہیں تو آپ کے پاس 43 usd ڈالر دکھا رہا ہوگا ٹھیک ہے دوستو تو چلیے پھر آگے next step پہ چلتے ہیں پھر جیسے ہی آپ اس step کو آگے کیسے بڑھائیں گے ٹھیک ہے تو یہ آپ کو آپ کا step بتا رہا ہے ٹھیک ہے کہ آپ نے اتنے دن کے لیے ویزا لینا ہے یہ وہ پھر آپ نے اس کو آگے کیا تو آگے کرنے کے بعد آپ کے پاس کچھ ایسا کھل جائے گا جو کہ اب بہت ضروری بات ہے کہ آپ اس ویزا کے capital ہو یا نہیں ہو آپ اس ویزا کو لے سکتے ہو یا نہیں ٹھیک ہے تو اب بات کرتے ہیں کہ ان کو کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہے تو دوستو سب سے پہلے تو یہ بتا رہے کہ آپ traveling کر رہے ہو وہاں پر تو آپ کوئی بھی مطلب job اگرہ نہیں کر سکتے لیکن اگر آپ business کرنا چاہتے ہو تو آپ business کر سکتے ہو تو آپ اس کے اوپر ٹک لگا دینا ٹھیک ہے اور پھر آپ لوگ کو ایک چاہیے ہوگا return ticket اور ایک hotel reservation ٹھیک ہے booking کا تو یہ دونوں چیزیں آپ کو کروا کے رکھنی ہے اس کے بعد apply کرنا ہے ٹھیک ہے اگر آپ نے کروا لی ہے تو آپ کو کر دینا ہے ٹک اس کے اوپر اس کے بعد ہے کہ آپ کے پاس سارے documents آپ کے valid ہونے چاہیے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اب یہاں پر ایک اور جو ہے یہ ان کی مطلب ویزا کی requirement ہے کہ اگر آپ کے پاس US UK صحیح ہے ان جگہوں کا اگر آپ کے پاس ویزا ہے چاہے کوئی بھی ویزا ہو ٹھیک ہے یا residency permit ہے یا اس کے علاوہ آپ کے پاس shenzhen country کا ویزا ہے لیکن ویزا دوستو لگا وہاں ہونا چاہیے ایسا نہیں کہ آپ نے apply کیا ہو اور آپ گئے نہیں تھے تو ایسا نہیں آپ کے passport کے اوپر stem لگی بھی ہونی چاہیے وہاں کی country کی تب ہی یہ جو ہے وہ آپ کو e-visa دے گا ٹھیک ہے اگر ایسا کچھ ہے تو آپ ٹک کر دو اس کے بعد آ گیا my passport cover the provide that I will be staying in Turkey ٹھیک ہے تو آپ اس کے اوپر ٹک کر دو ٹھیک ہے اس کے بعد ہے i confirm to meet about everyone's condition ٹھیک ہے یہ بھی ہمارے حساب سے صحیح ہے ٹھیک ہے اس کو بھی آپ نے ٹک کر دینا ہے لیکن دوستو اب یہ والا جو step تھا number three والا یہ step آپ کے پاس لازمی ہونا چاہیے ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس ہوگا تب ہی آپ جو ہے وہ اس کے لئے apply کر سکتے ہو تو جیسے ہی آپ apply کرو گے continue کرو گے اس کے بعد آپ کے پاس یہاں پہ کچھ personal information ڈالنے کا option آ جائے گا آپ کو یہاں پہ کچھ personal information اپنی پوری fill کر دینی ہے آپ کا passport number issue date وغیرہ یہ وہ سب کچھ آپ کو یہاں پر دے دینا ہے اس کے بعد آپ کو ایک email محصول ہوگا جو payment کی email ہوگی آپ کو وہاں پر payment کرنا ہوگا ٹھیک ہے 60 USD اور پھر کچھ دنوں کے اندر اندر آپ کا visa process ختم ہو جائے گا آپ کے بس ایک email آئے گا آپ اس میں سے جو ہے وہ visa کو download کر سکتے ہو بس دوستو یہ آپ گھر پہ بیٹھ کے آسانی سے جو ہے وہ ٹوٹکی کے لئے visa apply کر سکتے ہو e-visa لیکن بس بات یہ ہے کہ جو ان کی شرائطیں ہیں وہ آپ کو پوری کرنی ہوگی تب ہی آپ کو e-visa دیں گے ٹھیک ہے دوستو تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اور بہت زیادہ helpful بھی رہا ہوگا تو ٹھیک ہے دوستو اگر آپ لوگ کو ایسی اور ویڈیو چاہیے تو پلیز سبکرائب کرنا مد بھولنا چینل کو تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے گا ٹا 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 بے بے